سلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو بیجر ٹوفیق وہ کبھو در کا چھون لیا ہے چھون لیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کبوتر کئی کچھ تھی خارہ اس میں کچھ کبوتر رہ جاتے ہیں دوسرے کی ٹکڑی میں تو وہ اس میں ہی چھولتا رہتا ہے اور حالانکہ گردان کبوتر ہوتا اس کے باوجود بھی یہ کہانی اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے وجہ دوستو یہ ہوتی کہ اس کے اندر کمزوری تھوڑی سی آ جاتی ہے کبوتر کے اندر تو آپ اس کی کمزوری کو دور کریں کمزوری دور کرنے کی نہیں آپ کو میں نقصہ بتا رہا ہوں بہت آسان سا چھوٹا سا نقصہ ہے آپ اس کے ساتھ وہ کر لینا اور چھوٹا سا نقصہ کیا ہے آپ نے منققہ لینی ہے ایک تیس ہوتا منققہ کا اس کا اپنے چوتھائی حصہ کر لینا ہے چوتھائی حصہ کر لینا ہے چوتھائی حصہ کر کے آدھی کالی میرچ اس میں موہ سے چوا لینا آدھی کالی میرچ ایک کالی میرچ لینا موہ میں رکھنا ہوسے اور آدھا ٹکڑا کر کے اس کا چھوڑا کر کے اس منققہ میں جو ایک چوتھائی حصہ ہے منققہ کا وہ اس کے بیچ میں رکھے وہ کبوتر کو آپ نے دے دینا ہے دوسرے دن آپ دیکھ لینا دوسرے دن ماشاءاللہ کبوتر آپ کا جو بھی سیدی کی ٹکڑی میں رہ رہا ہے وہ رکے گا نہیں وہاں پہ فوراں نکل کے آئے گا آپ اس نسبے کو ضرور آزما کے دیکھنا اور بہت ہی اچھا کام کر کافی کمنٹ آ رہے تھے کہ استاج جی ہمارا کبوتر چھول رہا ہے تو ایک تو یہ کبوتر کے جھوڑنے کے بات ہو گئی ایک کبوتر اب مان لی جی آپ کی ساری ٹکڑی جھول لائی ہے تو اس میں آپ کیا کریں آپ کی ساری ٹکڑی جھول لائی ہے تو آپ فوراں کبوتر روک دیں گے اپنے کیونکہ آپ کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ گڑڑی ہو چکی ہے گڑڑی ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ باجرے میں جو آپ دے رہے ہیں باجرہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے اس نقص کو آپ ڈھونڈیے کہ کھلانے پلانے میں کیا نقص ہے آپ اس کو ٹھیک کریے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ باجرہ لے رہے ہیں تو دکاندار تو یہ کی ہوتا ہے جس سے آپ باجرہ لے رہے ہیں لیکن باجرہ چینز ہوتا رہتا ہے کبھی کسی کمپنی کا کبھی کسی کمپنی کا اور دوسری باتی ہے کہ باجرے کی جو فصل ہوتی ہے وہ ایک جہاں سے نہیں آتی جہاں جہاں سے فصل آتی ہے تو کونسا جو کٹا بورا جو بھی کچھ ہے وہ جس میں آتا ہے کونسی چیز کونسا کٹا اس میں خراب نکل جائے یہ ہمیں تمہیں معلوم نہیں ہوتا یہ صرف جب آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے تو تبھی پتہ چلتا ہے تو آپ اس چیز کو ضرور یاد اکھیں کہ باجرہ جو ہے وہ چیک کر کے کھلائیں چیک کس طرح سے ہوگا باجرہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نے باجرہ لے لیا ہے آپ کو لگ رہا ٹھوس ہے صحیح ہے اس میں بھاریپن ہوگا باجرہ کے اندر اور جو ہلکا باجرہ ہوگا اس میں بھاریپن نہیں ہوتا ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے آسانی سے جاننے کا کیونکہ ایک جو آپ کا وہ ناپنے والا نپانہ ہوتا ہے اس پہ آپ دھیان رکھیں جیسے دوسو گرام کی ڈپی ہے آپ کی نپانے کی تو کبھی کبھی اکثر ایسا ہو جاتا کہ وہ چھے ڈپیہ ہو جاتی ہے کلو میں چھے ڈپیہ مطلب یہ ہو گیا کہ ایک کلو دوسو گرام باجرہ یہ کیسے ہو گیا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھا اچھا کر بازرہ ہے آپ کے پاس تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے جو بازرہ ہوتا ہے کہ دو سو گرام کی ڈپی ہے آپ کی چاری ڈپی بھر رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہ بازرہ ٹھوس ہے اور اچھا ہے بازرہ اس لیے ڈپی کم بھر رہی ہیں تو ان چیزوں پر آپ ان باریکیوں پر دھیان رکھیں تھوڑا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ بازرہ ہمیشہ دھوکے دینا چاہیے جب آپ بازرہ دھوکے دیں گے تو اس میں آپ کو بتا سکت جائے گا کہ ہلکا بازرہ ہے تو اوپر آ جائے گا بازرہ زیادہ خراب ہوتا اس میں تو ہلکا بازرہ اوپر آ جاتا اسے آپ فوراں پھیک دیجئے اس کا یوز مت کیجئے کھلائیے میں تو ادھ روگو کیونکہ ہلکا بازرہ آپ کھلائیں گے تو مسئلہ یہی آ جائے گا کہ آپ کا کبوتر دھوکلے گا لٹکے گا سیدھی کہاں گرے گا تو ان باتوں کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور انہیں چھوٹی باتوں سے اچھی بات ہو جاتی ہے انہیں چھوٹی باتوں سے برا فرق پڑتا ہے تو آپ بازرہ پر ضرور دھیان لکھئے جب بھی آپ بازرہ لائیں تو اس کو چیک کریں اور چیک کر کے ہی اپنے کبوتروں کو بازرہ دیں تو دوست کو آج کی ویڈیو کیسے دیکھیں تو چلتے ہیں دوست کو دعا کیسے گری ویڈیو کے ساتھ ملکا کوئی